اسلام علیکم how are you second year hope so all students are fine and safe جی second year آپ کو لیکچر نمبر 2 کی جو 5 ہے اس کی سمجھ آئی ہوگی جس میں ہم نے ڈیٹا بیس موڈل پڑھے تھے ہم نے 3 ٹائپ کے ڈیٹا بیس موڈل پڑھے تھے ہراریکل موڈل پڑھا تھا نیٹ ورک موڈل پڑھا تھا اور ریلیشنل موڈل پڑھا تھا آج ہم ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو دیکھیں گے جس کو ہم ڈی بی ایم ایس بھی بولتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کلیکشن ہوتی ہے ہمارے پر پروگرام کی جس میں ہم پروگرامز کو کریٹ کر سکتے ہیں منٹین کرتے ہیں اکسیس کرتے ہیں ڈیٹا بیسز کو اور افیشنٹ مینر میں یہ آل کنٹرول کرتا ہے سارے سٹرکچر کو ڈیٹا بیسز کے اور اس کو موسٹلی آرگنائزیشن کے لیے ڈیفرنٹ قسم کی یہ لیے اور ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کی ڈیٹا بیسز لیے ہم ایک دفعہ ڈیٹا بیسز مینجمنٹ سسٹم کی ڈیفنیشن کو ریوائز کرتے ہیں یہ ڈیٹا بیسز مینجمنٹ سسٹم کی جو ڈیفنیشن ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈیٹا بیسز کلیکشن ہے کمبینیشن ہے پروگرامز کا جن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ڈیٹا بیسز کو کریٹ بھی کرتے ہیں مینٹین بھی کرتے ہیں ایکسیس بھی کرواتے ہیں اہو ایفیشنٹ مینر میں ایفیشنٹ مینر سے مراد کہ بغیر کسی پرابلم کے اچھے طریقے سے کسی بھی ایمبیگوٹی کے بغیر یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے یہ کنٹرول کرتا ہے ہمارے ڈیٹا بیسز کے سارے سٹرکچر کو اور یہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے بنایا جاتا ہے ڈیفرنٹ قسم کی آرگنائزیشن کے لیے اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ فار ڈیفرنٹ پرپلس تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی اوبجیکٹیوز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم پہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے تو کافی زیادہ اوبجیکٹیوز ہے لیکن ان میں سے کچھ چار جو ہے ہماری بک پہ اویلیبل ہے شیئر ایبیلٹی اویلیبلٹی اویلیبلٹی ڈیٹا بیس انٹیگریٹی شیئر ایبیلٹی جیسا کہ اس کے نین سے شیئر ہے شیئر کرنے والا اس میں جو ہے ہمارا ڈیٹا بیسیز کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ہم تمام یوزر کو شیئر کرتے ہیں اور وہ اس کے اکارڈنگ جو ہے اس کے اوپر ورک کرتے ہیں ڈیفرنٹ کام کے اویلیبلٹی اس میں جو ڈیٹا ہے وہ اکسیس کار رہا ہوتا ہے اچھے طریقے سے اویلیبل ہوتا ہے تمام تار یوزر کو ان کی ایزیلی اکسیس کار سکتے ہیں اور یہ جو اکسیس ہے صرف ڈیٹا بیسی سسٹم سے ریلیٹیڈ جو پرسن ہے صرف اسی اس کو اکسیس کار سکتے ہیں اس میں جو ہے یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہمیں فسیلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ ہم ڈیٹا بیسیس کو انکریز کار اب ڈیٹا بیسیس کے جو ہے کو انکریز کار سکیں اکارڈنگ ٹو یزر ڈیکوائرمنٹ اس کے علاوہ ہم اس ڈیٹا بیسیس میں جو ہماری ٹیکنیکز ٹولز ہیں ان کو ہم اکارڈنگ ٹو ٹیکنالوجی اپگریٹ بھی کار سکیں اور چینج بھی کار سکیں اس کے بعد ڈیٹا بیس انٹیگریٹی انٹیگریٹی کا مطلب بیسی کلی جو ہے ہم اپنے ڈیٹا بیسیس سے جو ہے ڈوپلیکیشن کو ریموو کریں اس میں ہم اپنے ڈیٹا کو اکوریٹ کرتے ہیں اور کارتے ہیں ڈیٹا جو ہم شیئر کرتے ہیں وہ ہم ڈیفرنٹ یوزر کو شیئر بھی کرتے ہیں مانٹین بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیپلیکیشن کو بھی ریموو کرتے ہیں چلی ہم ان کی ون بائی ون ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں شیئر بیلٹی مینز شیئر بیلٹی مینز ڈیٹا ایز شیئر بائی ڈیفرنٹ پیپل ایٹ سیم ٹائن جو ڈیٹا ہے وہ ڈیفرنٹ پیپلز کو شیئر کیا جاتا ہے ایک ہی وقت میں ڈیٹا سٹور جو ڈیٹا سٹور ہو تب ایک مین ڈیٹا بیسیز میں ہی ہوتا ہے اس کے بعد یوزر کن ایکسیس ڈیفرنٹ لوکیشن جو یوزر ہے دیفرنٹ لوکیشن کو پیویٹ کے ڈیٹا بیسیز کو ایکسیس کار سکتے ہیں اس کے بعد ہم آتے ہیں اویلیبیلٹی پہ یوزر مست ایبل ڈیٹا بیسی مینیجمنٹ سسٹم کو ایکسیس نہیں کار سکتا اویلیبیلٹی ڈیٹا بیسی پروائیڈ دا فسیلٹی ٹو چینج ڈیٹا بیس جو ڈیٹا بیسیز ہے وہ اپنے یوزر کو فسیلٹی پروائیڈ کرتا ہے چینج کھرنے کی ڈیٹا بیسیز کو دیو ٹو انکریز ان یوزر ریکوائیڈ مینیجمنٹ جب انکریز ہو جائیں تو ہم اس میں چینج کار سکتے ہیں چینج ان ٹیکنی جیسے جیسے ٹیکنی چینج آئے گی تو ہم اس کے ٹورز کو چینج کار سکتے ہیں اس کے بعد ہم لاسٹ ون پہ آ جاتے ہیں جو کہ ہے ڈیٹابیس انٹیگری کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ڈیپلیکیشن کو ریموو کرنا ہوتا ہے جب ہمارے ڈیٹا میں ڈیپلیکیشن کوئی چیزیں بار بار کرتی جائیں تو ہمارا ڈیٹا جو ہے اکیوریٹ نہیں ہوتا ہم نے اپنے ڈیٹا کو کنسیسٹ کرنا ہوتا کرتے ہیں مینٹین کرواتے ہیں اپنے ڈیٹا کو ڈیٹا بیس کو اور اس کی انٹیگری کو اس کے بعد ہم چلیں گے جی اپنے ڈیٹا بیس کے فیچر پہ ہنج جی اب ہم دیکھیں گے ہم اپنے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے فیچر جو ہمارے ڈیٹا بات اکسیس سیکیورٹی بیک اپ اینڈ ریکاوری ہم ساب سے پہلے ون بائ ون چلتے ہیں ڈیٹا 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 کرتے ہیں اور ان کو پڑھتے ہیں ڈیٹا 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 جتنی فائل ہم اپنے ڈیٹا بیس میں سٹور کریں گے وہ ساری فائل ہمارا ڈیٹا بیس ڈیفائن کرے گا وہ ہمارے ڈیٹا بیس کو ہی ڈیفائن کریں گی اس میں جتنی انفرمیشن ہوگی آکارڈنگ ریلیٹ کرے گی ہماری ڈیٹا بیس سے جو ہماری ریکوائیڈ ہے اس کے جو رول ہیں اس میں ڈیٹا بیس مینجمن سسٹم کے ہمارے پاس فیل کا نیم ہوگا فیل کا سائز ہوگا اور ڈیٹا ٹائپ سوگی جو ہم اپنے ڈیٹا بیس میں ڈیوز کریں گے یہ جو ہے ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹی نام دیتے ہیں بھی ہم کہتے ہیں اس کے بعد ڈیٹی ڈیٹی پروگرام ڈیٹی 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 بیس بی پروسیس ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹی ڈیٹی ہم اپنے پروگرام کو مینٹین کرتے ہیں اپنے ڈیٹی بیس کو مینٹین کرتے ہیں جس سے ہم اپنے ڈیٹی کو پروسیس کرواتے ہیں ڈیٹی ڈیٹی کو ڈیٹی اور فائل کو اس کے بعد کیوری لینگویج جس طرح ہر کام کو کرنے کے لئے ہمارے پاس ڈیٹی کسم کی لینگویج ہوتی ہیں اسی طرح ہمیں ڈیٹی بیس کو رائٹ کرنے کے لئے بھی ہمارے پاس ایک لینگویج ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں جی کیوری لینگویج تو use to perform different operation on database یہ جو ہے کیوری لینگویج کی help سے ہم different operation اپنے database پر perform کار سکتے ہیں most popular databases کی جو SQL 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 Stanford as structure کیوری language SQL کی full form structure کیوری language لینگویج ہے یہ statement کی طرح ہے statement of SQL simple english language جو SQL language کی statements ہوتی ہیں simple english کی language کی طرح ہوتی ہیں مطلب select copy create english ke words کو use کرتے ہوئے ہم اپنا جو ہے اس میں word statement کو generate کرتے ہیں اس میں جو کام یہ structure کیوری language پروائی کرتی ہم create کار سکتے ہیں اپنے tables میں data کو enter کار سکتے ہیں اپنے data کو retrieve کروا سکتے ہیں databases کو update کار سکتے ہیں databases میں data کو delete کار سکتے ہیں اس کے بعد report generator program used to produce report retrieve data from databases یہ جو ہے ہم نے databases میں کام کیا ہوتا ہے اسے related ہمیں ایک report provide کرتی ہے جو ہمیں databases میں جتنی بھی working کی ہوتی ہے اس کی working history بتاتی ہے in the form of report اس کا format ہوتا ہے numbers میں ہوتا ہے dates میں ہوتا ہے titles میں اور column کی headings میں ہوتا ہے اس کے بعد access security اس کا مطلب کہ ہمیں security کو ہم نے unauthorized کہا ہے تو unauthorized users سے ہم اپنے databases کو protect کرتے with the help of password so پھر اس کے بعد backup recovery آ جاتی ہے backup recovery میں جب ہماری databases میں کوئی problem آ جائے یا کچھ ہم delete کر دے by mistake یا by system fault تو ہم ہمیں facility provide کرتا ہے ہم اپنے data کو backup بھی کر لیں اور recover بھی کر لیں تاکہ ہمیں مزید دوبارہ سے databases کو maintain کرنے والی problem face نہ کرنی پڑے تو آج کا جو topic ہمارا ختم ہوا جس میں ہم نے پڑا databases management system کی definition database management system کے features اور اس کے علاوہ اس کی جو objective دیکھے تھے کل کے class میں ہم databases management system کو continue کریں گے لیکن اس میں database management system کے advantage اور disadvantage پڑیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ